السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اغوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی تتنی قلمہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کل سیرت نبی میں بڑھا تھا کہ مدینی کے اندر ایک ایسا معاشرہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل کیا جو تاریخ کا سب سے دادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکلا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پسکر اور ادھا تاریخیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا اس سے اس نئے معاشرے کے ناصر ایسی بلند بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارہ ہی بدل دیا اب یہود کے ساتھ مہائدہ آج کا اسلامی درس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدہ سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدہ سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت آمن و سلامتے کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ور ہو اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاتی وحدت میں منظم ہو جائے یعنی الہ کا قانون چلے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کہ ایسے قوانین مصنون فرمائے جس کا اس تاثب اور غلو پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہوئی اتکوئی تصور ہی نہ تھا بانی یعنی اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جہاں پر لڑائییں جھگڑیں ہو تاثب ہو اس طریقے کی باتیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے یہ لوگ اگرچہ چھوپے ہوئے مسلمانوں سے عدعوت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اب تک کسی مہاز آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک مہائدہ منقط کیا جس میں نے دین و مذہب اور جان و مال کے متعلق آزادی دی گئی تھی اور جلاوطنی زبطی جائداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی روح خطار نہیں کیا گیا تھا یعنی انہیں بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں جلاوطن یا تمہاری جلاوطن نہیں کیا جائے گا تو ہمارے زبط کی جائیں گی اور نہ کوئی جھگڑے جھگڑا کیا جائے گا جب تک کہ تم شروع نہیں کرو گے یہ مہائدہ اسی مہائدے کے زمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان اپنے اندر طے پایا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گزر چکا ہے آگے اس مہائدے کی اہم دفعات پیش کی جا رہی ہیں نمبر ایک بنو نمبر ایک بنو مہائدے کی دفعات یعنی مہائدے کی شرطیں بنو آف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور ان کے رشتہ داروں اور متعلقین کا بھی اور بنو آف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حق ہوں گے نمبر دو یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے نمبر تین اور جو طاقت اس مہائدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تابون کریں گے نمبر چار اور اس مہائدے کے شرقہ کے باہمی تعلقات غیر خواہی خیر خواہی اور اس مہائدے کے شرقہ کے باہمی تعلقات خیر خواہی خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے گناہ پر نہیں نمبر پانچ کوئی آدمی اپنی طبیعت کوئی آدمی اپنے حلیف کے وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا نمبر چھے مظلوم کے مدد کی جائے گی نمبر ساتھ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے نمبر آٹھ اس مہائدے کے سارے شرقہ پر مدینے میں ہنگامہ آرائی اور گرشت و خون حرام ہوگا نمبر نو اس مہائدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عزوجل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے نمبر دس پریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی نمبر گیارہ جو کوئی یسرب یسرب یعنی مدینے کا نام ہی پہلے یسرب تھا پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب ایک ساتھ تابون کریں گے اور ہر فریق اپنے اطراف کا دفع کرے گا نمبر بارہ یہ مہائدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آر نہ بنے گا اس مہائدے کے تیہ ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاتی حکومت بن گئے جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی نسلمانوں کی تھی اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا امن و اسلام تی کے دائرے کو مزید بسط دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے مہائدے کیے جن میں سے بعض کا ذکر افکل ہوگا انشاءاللہ اللہ حافظ السلام علیکم آت بس اتنا ہی بس اتنا ہی بس اتنا ہی لیکن میں سلام علیکم آدھے ہیں بس اتنا ہی بس اتنا ہی بس اتنا ہی موسیقی